اب دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آرڈیننسز میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ ایچی سی کو اب وزارت تعلیم کے ماتحت تصور کیا جائے یہ صرف انتظامی تبدیلیاں ہیں ایچی سی کا ادارہ بہت ہی عام ہے کیونکہ یہ ادارہ ملک میں یونیورسٹیز اور ڈگری دینے والے اداروں کی اجازت ان کی فنڈنگ پلاننگ ڈگریوں کی تصدیق اور تسلیم جامعات کی پالیسی ان میں ہونے والی ریسرچ اور اس کی کالیٹی اور بحیثیت مجموعی عالی تعلیم کے میار کو دیکھتا ہے دوزار دو سے قائم اس ادارے نے کئی سیاستی مداخلتیں اور اتار چڑھاؤ جو ہے وہ دیکھیں لیکن اب اس کی سمت کیا ہونی چاہیے حالیہ حکومتی اقدامات کے تناظر میں اس پر بات اور بحث ضروری ہے کہ کیا حکومت عالی تعلیم کے نظام کو بہتر برا رہی ہے یا بگاڑ رہی ہے عالی تعلیم کے نظام سے جڑے کچھ معاملات جن پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی اور اپنے پینل کے سامنے میں وہ سوال رکھوں گا ان کا آغاز میں ہی ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو تعلیم کے میار پر بار بار سوال اٹھائے جاتے کیوں سالہ سال کے کوششوں کے باوجود تعلیم کے میار کو بہتر نہیں بنایا جا سکا کیا اس کے لیے انڈر گریجوئٹ کورسز پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے یا پوسٹ گریجوئٹ کورسز پر دوسرا معاملہ یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مستقبل کا ہے کیا تعلیم انہیں وہ مہارت دے سکتی ہے کہ وہ عملی زندگی میں کسی بھی انڈسٹری کے لیے ڈیزائربل یا اہل ہو سکے تیسرا معاملہ ہماری یونیورسٹیوں کے مستقبل کا ہے کہ ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میکنزم جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ان کے خودمختاری اور صوبوں کے عمل دخل کے حوالے سے تحفظات کا کیا کیا جا سکتا ہے چوتھا معاملہ ایچ ای سی کے لیے آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے اور آخر میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ حکومت نالج اکانومی جو ہے وہ چاہتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں آج یہ سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور ہم نے مہارین تعلیم کو آج پروگرام میں جو ہے وہ بلایا تاکہ اس معاملے کو سیاست سے الگ کر کے اس پر بات کی جا سکے اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے تاکہ مختلف نکتہ نظر آپ تک جو ہے وہ اس معاملے پر لاتے ہیں آج کے پروگرام میں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ایک بڑا اسٹیم پینل جو ہے وہ جوائن کر رہا ہے ویری کوکلی ان کا تعارف کرا دیتا ہوں ڈاکٹر رعوف آدم صاحب وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے میرے ساتھ اسلام بار سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر رعوف صاحب بہت چک رہا ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب وائس چانسلر قائدی آدم یونیورسٹی وہ ہمیں جوائن کریں لہو سٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد علی شاہ صاحب بہت چک رہا ہے اور ڈاکٹر رتاو رحمان صاحب چیرمن ایچی سی رہ چکے ہیں اور ابھی چیرمن نیشنل ٹاسک کورس براہ سائنس ان ٹیکنالوجی ہیں ڈاکٹر رتاو رحمان صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت چک ریا میں اس ڈیبیٹ کا آغاز ڈاکٹر رتاو رحمان صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے پہلے آرڈیننسز پر بات ہو جائے پھر میارے تعلیم اور یونیورسٹیز کے لیے جو چیلنجز ہیں ان پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں ان آرڈیننسز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور یہ بتائے گا کہ آپ کی ٹیک اس پر کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے جو اقدامات حکومت میں کیے ہیں جی شکریہ مسئلہ یہ تھا کہ جو جیسے کہ منسٹر شفقت محمود صاحب فرمارے تھے کہ ایچی سی کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے پہلے ٹائی سال میں جب سے یہ موجودہ تاریخ بنوری صاحب تشریف لائے تھے اور وہ جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے سٹیک ہولڈر سے کنسرٹ نہیں کرتے تھے اور انہوں نے بہت سارے ایسے اپنان کیے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پورا سسٹم ملکے رہ گیا مثال کے طور پر انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب بیشلرز بی اے کے بعد آپ ڈیریکٹ پی اے جی میں جا سکتے ہیں ماسٹرز کی ضرورت نہیں ہے جبکہ جو انٹرنیشنل قوانین ہے بولونیا پروٹوکال کے اس کے تحت لازمی ہے کہ آپ ماسٹرز کریں آپ جانتے ہیں کالیجس سے بچے جو نکلتے ہیں بی اے سی ان کا کیا ان کا سٹیچر ہوتا ہے دوسرے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پی اے ٹی پروگرام میں آپ کو تھیسس باہر بھیوانی کی ضرورت نہیں ہے ملک کے آپ باہر اندر ہی بھیوانی سکتے ہیں جس کو آپ چاہیں ایکسٹرنل ایوائلویشن اس سے کالیٹی اور سٹینڈرڈ جو ہیں وہ کافی تیزی سے کھٹیں گے چیسے جو تقریباً چالیس یا پچاس عرب روپے کے جو سکولشنل پروگرام تھے جس سے ہم ہزاروں بچوں کو تقریباً آٹھ ہزار بچوں کو بھار بھیجوا سکتے تھے وہ روک لیا گیا اور جو دو ہزار انیس کے اندر صرف ففٹی نائن انسٹھ بچے باہر جا سکے جبکہ جو میں اچھے کیا میں تھا ایچی سی کا تو تقریباً سارے جو گیارہ سو بچے ہم میں بھیجے تھے وہ جو آخری سال تھا میرا اس میں تو جب تک کہ اصل چیز مایار کی جو بات ہوتی ہے اور جو آپ نے سوال اٹھایا انڈرگریڈویٹ یا پوسٹ گریڈویٹ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا انڈرگریڈویٹ جو ہے اس پہ فاؤنڈیشن بنتی ہیں اور پوسٹ گریڈویٹ میں پھر آپ اس کو اس کو پر بیلٹ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں تو آئیدر اور کا سوال نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پوسٹ گریڈویٹ ریسرچ کو کیونکہ پچاس نئی یونیورسٹیز ایڈ ہو گئی پیچھے تین سال میں لیکن ان کے لئے فیکٹی مہیا نہیں کری جس کی وجہ سے بہت کولیپس ہوا تعلیمی سٹینڈرڈز تو یہ سب وجوہات تھیں جس کی وجہ سے فرائم منسٹر کو پھر ایکشن لینا پڑا اور یہ جو ہے کہ منسٹری ایو ایڈوکیشن کے تحت آ گیا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے منسٹری ایو ایڈوکیشن اس کے اٹانومی اتنی ہیں جتنی پہلے تھی لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ چار سال کے بجائے دونوں سال تینیر ہو گیا ہے کیونکہ وہ خود تو ڈاکٹر تارک منوری یہاں پہ نہیں لیکن انہوں نے کچھ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں ان کا یہ ماننا ہے ان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے جو اقدامات کیے وہ میارے تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے اور پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عالی تعلیم کے نظام کو جو درپیش ہے وہ میارے تعلیم کا ہے کہ ہمارے جو پی ایش ڈیز ہیں ہمارے جو لوگ گریجوئٹ ہو رہے ہیں ان کی قولیٹی جو ہے وہ کیا ہے اس وقت سے انہوں نے اقدامات اٹھایا یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن میرے آپ سے دو تین سوال ہیں کیا میارے تعلیم ماسٹرز کو غیب کر کے اور ڈائریکلی پی اے کو پی ایڈی کرانے سے یا بی ایس ڈی کو پی ایڈی کرانے سے کیا میار پیدا ہوتا ہے جواب نہیں میار گرتا ہے کیا ایکسٹرنل ایویویشن جو ہم کرتے تھے سارے پی ایڈی تھیسس کی بیدل اقوامی لیول پر اس کو ختم کرا کے اور آپ اپنے دوستوں کو تھیسس بھیجواتیں لوکلی ایویویٹ کرنے کے لیے کیا وہ میار بہتر ہوتا ہے جواب ہے نہیں وہ میار ایکچولی کولیپس ہوتا ہے کیا فیکلٹی آپ ڈیولپ نہ کریں آٹھ ہزار سکولرشپس کی اوپر آپ بیٹھے رہیں اور آپ پچاس نئی یونیورسٹیز قائم کر لیں جن کے پاس فیکلٹی نہ ہو میار آتا کیسے کوالٹی آف فیکلٹی کہ کہاں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کس انداز سے ٹریننگ ہوئی ہے اور کس انداز سے پڑھاتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں میار خالی یہ مارکتوں سے نہیں بنتا میار بنتا ہے اچھی فیکلٹی سے اور پھر کریکلم اور اگزامنیشن سسٹم صحیح ہو ساکہ بچوں کے انداز سمجھ تو یہ صرف باتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں ہرے کوئی اگنی کرے گا کہ آپ انڈرگریجورد ایڈیوکیشن بہتر کریں اور پوسٹ گیجورد لیکن کریں گے کس ستا وہ جو ہے ایکچول جو انہوں نے ایکسنس لیے وہ اس سے میار بہتر نہیں ہوا بلکہ میار کافی گرا ہے اور اس میں بہت سارے اور بھی مسائل چاہتا ہوئے ایک لمبی لسٹ ہے جس کی وجہ سے کنسلٹرنس اپوائنٹ کیے اور اپنا پروسیڈنگ بھی شروع ہو گئی ایک لمبی لسٹ اس میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو ایکچول فیکٹس ہیں کہ انہوں نے سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ نہیں کیا ڈاکٹر محمد علی شاہ بیٹھے میں ان سے پوچھ جیے کہ کتنے بار ان سے کنسلٹیشن ہوئی کونسی باتیں آئیں گے آپ تو کمیٹ جو وائس سانسلز کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور سارا فیڈبیک ساری یونیورسٹی سے ڈاکٹر محمد علی شاہ تو ملتا ہے تو کوئی کنسلٹیشن یہ تیار نہیں تھے اور اپنے طور پر وہ اقدام اٹھا رہے تھے جس کی وجہ سے پرائیمیسٹر کے پاس ایک آمار لگ گیا اب مختلف بہنیں بنا رہے ہیں کہ مجھے اس لیے الگ کیا گیا لیکن وجہ یہ تھی کہ دہ دہ بہت کور پرابلم سے آچھا محمد علی شاہ صاحب ایک تو یہ جو آرڈیننسز والا معاملہ ہے کیا واقعی یونیورسٹیوں کی خود مختاری پر اس سے کوئی فرق پڑے گا اور دوسرا یہ کیا وجہ ہے کہ عدیعظم یونیورسٹی بھی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم یہاں سے گریجوئٹ ہوتے ہیں ہمارے یونیورسٹیوں میں یہ میار کا مسئلہ جو ہے وہ کیوں ہے پاکستان کی عالی تعلیم کے اندر آپ کا بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایولوشن تو ایک کنٹینویس پروسس ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا کی رینکنگ میں ہمارے جو ہمیں بجٹ ملتا ہے یا ڈالر ٹو ویلیو ریشو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم یونیورسٹی میں کے طور پر دو عرب چالیس کروڑ روپے کے بجٹ پر ہے اور اس میں تقریباً پچاس کروڑ کا ڈیفیسٹ ہے اس کے باوجود بھی ہم ہزاروں کے حساب سے پابلیکیشنز ہیں پیٹنٹس آ رہے ہیں آپ دنیا میں کہیں دیکھیں تو آپ کو قائدین نظر آتے ہیں سیول سروس میں ہمارے جو قائد اعظم یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہے یہ ڈاکٹر روپے آزم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ قائدین ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے کوئیگری کرتا ہوں کہ یہ میار کو بڑھانا یہ ایک کانٹینویس ایولوشنری پروسس ہے اس کے اوپر ہمیں مشاورت کرتے رہنا چاہیے اور دنیا کے ساتھ ساتھ جیسے آئی ٹی ہے جیسے ڈیٹا سائنس ہے جیسے مشین لرنگ ہے یہ اب سب سے زیادہ آج کل کے زمانے میں جو انفیکشیس ڈیزیزز کے اوپر ایک نیا پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے تو آپ دیکھیں نا یہ جو کوویٹ کا ایشو ہے یہ ایک نیا ایشو ایمرج ہوا ہے تو یہ جو ہماری جو کانٹینویس ایولوشن اور اس میں میار کو بڑھانا بہت ضروری ہے لیکن جیسے ڈاکٹر تاور امان نے کہا کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسی ایفرٹ نہیں ہوئی جو یونیورسٹیز کی ایٹانومی کو افیکٹ کرے نوٹ اٹاک یونیورسٹیز آر ایٹانومس سٹرکچرز اور ہم ہمارا اپنا سینڈیکیٹس ہیں سینٹس ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں